فیلز صاحب یہ بتائیے کہ آپ خود بھی سینیٹر ہیں یہ جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے شبلی فراز صاحب تو کہتے ہیں کہ کہ کوئی نہیں وجہ اس میں اختلاف کو شکست ہوگی لیکن جو نمبرز گیم ہیں وہ تو کافی آپ کے خلاف لگتی ہے تو اس اعتماد کی وجہ کیا ہے حکومت کے جی نظامی صاحب نمبرز گیم تو خیر یہ تو پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا کوئی پہلے واقعہ ہوا نہیں ہے کہ کسی چیئرمن کے خلاف کوئی اس قسم کی اعتماد کی تاریخ آئے اور صادق سنجرانی جو چیئرمن سینیٹ ہیں ان کے خلاف بھی کوئی چارشیٹ نہیں ہے جتنے بھی سینیٹرز ہیں ہاؤس کے اندر کوئی ایک سینیٹر ایسا نہیں ہے جو کہ یہ کہہ سکے کہ صادق سنجرانی جو ہیں ان کے کنڈکٹ میں یا کوئی بھی ان کے خلاف کوئی بھی چیز ہو تو نمبرز گیم سے زیادہ یہ اخلاقیات کی گیم ہے اور یہ ہارس ٹریڈنگ اس زمرے میں آتی نہیں ہے کیونکہ بہت سے تو خیر ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹ ہے ان پر کوئی مورول ابلیگیشن بھی نہیں ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ دو خاندان ہیں انہوں نے پارٹیوں پر اپنی کوئی جمہوری اندر وایا تو ہے نہیں کوئی جمہوری کلچر تو ہے نہیں قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنا دربار لگاتے ہیں نہ غلاموں کی طرح لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں نہ وہ اوپر آسکتے ہیں لیڈیشپ کے اندر وہ دو خاندان ہی اوپر ہیں تو لوگوں کو یہ ریالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسی چیز جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس پہ لے کے آرہے ہیں اس لیے اعتماد زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے اور ان کی باڈی لینگویج اور وہ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ اچھی چیز تو نہیں آ رہی ہے یہ جو روایت ڈالنے جا رہے ہیں یہ جو پیپلز پارٹی خاص طور پر جو جمہوریت کا درس دیتے ہیں جمہوری روایات جمہوری ترضی عمل جمہوری سوچ انہوں نے صادق سنجرانی کو ووٹ دیا یہ اپنے دیئے ہوئے ووٹ کو نہیں مان رہے اور جب مجیب الرحمن کا ریزلٹ آیا تھا جو انہوں نے کلین سویپ کیا تھا اس کو بھی یہ نہیں مان رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے تقسیم کی بات کی کہ ادھر تم ادھر ہم تو یہ ان کی جمہوریت کا میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جمہوریت کا یہ پرچار کرنا یہ پیپلز پارٹی چھوڑ دیں